سامنے اکرام یہ حدیث جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے اس حدیث میں نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے دو قسم کے لوگوں کے بارے میں تذکرہ کیا ہے جن کو قبر کے اندر عذاب دیا جائے گا اس حدیث کے راوی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضر تو نئی قبر کے پاس سے ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے ان دونوں قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ ان دونوں کو جو عذاب دیا جا رہا ہے یہ کسی بڑی چیز کی وجہ سے نہیں دیا جا رہا ہے بلکہ ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ یہ پہلی قبر والا یہ آدمی پیشاک کے چھیتوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا وہ آدمی جو چکنخوری کیا کرتا تھا دوسروں کی قیمت کیا کرتا تھا تو اس ریز کے اندر یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکل وضاحت کے ساتھ بیان کر دی ہے کہ اگر کوئی آدمی پیشاک کرتے وقت یا پیشاک کے چھیتوں سے بچنے کی کوشش نہیں کرے گا تو اس کا عذاب قبر کے اندر اس کو ہوگا جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ریز سے ایک بات معلوم ہو جاتی ہے اسی طرح سے دوسری بات جو آپ نے کہی وہ یہ ہے کہ یہ نسان کو کسی کی غیبت اور چکرخوری نہیں کرنا چاہیے اپنے مسلمان بھائیوں میں سے کسی کی بھی غیبت کرنا چونکھوری کرنا یہ کسی بھی حال میں جائز اور درست نہیں ہے آج کر ہوتا کیا ہے ہمارے معاشر کے اندر کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کی برائیوں کو دوسری جگہ پر جا کر کے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کی برائیوں کو اس لیے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ لوگوں کی نگاہوں سے وہ آدمی گر جائے جبکہ حقیقی معلوم ہے اگر شریعت کے روح سے دیکھا جائے اگر کسی شخص کے اندر کوئی کمی پائی جا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ جا کر کے دوسرے لوگوں کے سامنے اس کے عدم موجودگی میں یعنی جس آدمی کی برائی کی جا رہی ہے اس کے عدم موجودگی میں جا کر کے اس کو لوگوں کے سامنے بیان گیا جائے تو یقیناً یہ قبر کے اندر عذاب کا ذریعہ ہو سکتا ہے اس لیے ہم تمام لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صدی اللہ علیہ وسلم کی صدی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھتے ہوئے اولاً پیشاب کے چھیلوں سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے عام طور سے جو لوگ جن سیاہ پیٹ وغیرہ پہنتے ہیں جن کا کھوڑا سا ٹائٹ رہتا ہے تو جب وہ اٹھتے ہیں تو اٹھنے کے وقت پیشاب کے قدرات اس کے اوپر گر جاتے ہیں یہ عام طور سے چونکہ میں بھی جب چھوٹا تھا تو اسی کو استعمال کرتا تھا جس سے مجھے اندازہ ہے تو آپ ایسا لباس پہلیے جو بلکل دھیلہ کھانا ہو اور مکمل طور سے پیشاب کرنے کے بعد دھلنے کے بعد دھلنے کی کوشش کیلئے تاکہ اس کے چھیلے اس کے اوپر پڑھنے نے ہم نہ پائے چونکہ یہ قبر کے اندر عذاب کا ذریعہ ہو جائے گا جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں کو ہر طرح سے بچانے کی کوشش کی ہے اور یہ بیان کر کے بتا دیا کہ ایسا کارنامہ انجام مت دینا ورنہ قبر کے اندر عذاب ہو سکتا ہے ایک کوئنٹ سے یہ بھی نکل کر سامنے آ جاتی ہے جو لوگ آپ سے یہ اعتراض کر دے کہ قبر کے اندر عذاب نہیں ہوتی ہے تو ان کے سامنے اس دلیل کو بھی رکھ سکتے ہیں کہ دیکھئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا حدیث کے اندر کے قبر کے اندر عذاب ہوتی ہے اور ان دونوں کو اس کی بنیان پر عذاب دیا جا رہا ہے آپ کو یہ آپ سے یہ بھی سوال کر سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عارف الغیب تھے تو آپ کو یہ کہنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں بتاتے تھے وہ بزاتے خود نہیں بتاتے تھے بلکہ اللہ رب العالمین کے طرف سے وہی کی دانتی تھی وہی کے ذریعے سے فرشتے آ کر کے بتلاتے تھے اور وہی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے چونکہ اس کی دلیل قرآن کریم کے اندر سور نجم کے اندر موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے کوئی بات اپنی طرف سے پیش نہیں کرتے تھے جو اللہ رب العالمین کے طرف سے وہی ہوتی تھی وہی کے ذریعے سے اللہ رب العالمین جو بتاتا تھا وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے حدیث کے شکل میں بیان کرتے تھے اس کے دوسری دلیل یہ بھی ہے اللہ رب العالمین نے کہا وَرَوْتَقْوَنَ عَلَيْنَا فَادَتْ أَقَوِيلِ کہ اگر یہ نبی اپنی جانب سے کوئی بات گرھ کر کے پیش کر دیتا تو میں اس کے شہر رکھو پگڑ لیتا کہ اس بات کی دلیل ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی حدیث کو یا کوئی بھی بات اپنی زمان سے نہیں کہی ہے بلکہ وہی باتیں پیش کی ہے امت کے سامنے اللہ رب العالمین سے دعا ہے ہم تمام لوگوں کو اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما ہم تمام لوگوں کو پیشاک کے چھیلوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما اللہ رب العالمین لیبت و جبل خوری جیسے محلق بیماری سے بچنے کی توفیق عطا فرما آمین وآسر و دعمانا الحمدللہ رب العالمین